بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد و یا کنستائی آج ہم پاشا اللہ اپنا جو ہمارا لوگوں کو ایک quality health, quality education, quality transport quality living جو ہمارا ایک ایجنڈا ہے اس کی طرف ہمارا ایک اور قدم ہے جسے پہلے ہم اپنی سکتو بتانے کے بعد کافی روڈز پہ جو ہے بی آٹی کی بسے کو ایکسٹینڈ کر چکے ہیں روڈز کے اوپر اور آج ہمارا انوشیرے والا جو ہے انشاءاللہ یہ بھی آئی سٹارٹ ہو گیا اسی طرح ہم نے اور ایریہ کے بھی انشاءاللہ اسی طرح رنگ روڈ پہ باقی روڈز پہ ہمارا پلائن اور کام شروع ہے ہم یہ ایکسٹینڈ کریں گے تاکہ لوگوں کوئی quality transport بلے اور اس کے ساتھ جو ہمارے individual headquarters ہیں اس کے اندر بھی ہم انشاءاللہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اس کو اور ضرور نہیں ہے کہ ہمیں ہر جگہ پر جو ہے وہ علیدہ ایک ٹریک بنانا پر کی ضرورت ہے کہ ہم بنائیں اور اس کے اندر جو ہے ایک ٹریک کے اندر ہی پاس چلے اس کے بغیر بھی باس سے روڈ کے اوپر چال سکتی ہے بے سکتی جو مقصد ہے وہ تو سستہ اور اچھی quality transport جو ہے لوگوں کو وہ دینا مقصد ہے تو یہ ہمارا آج انشاءاللہ یہ نوشیرہ والا آج ہو گیا انشاءاللہ اور اس کے لئے باقی جو plans ہیں انشاءاللہ region headquarters میں باقی وہ بھی انشاءاللہ وہ چالت ہوں گے علیوی آپ نے بات کی ہے احتجاجوں کی گمارہ سے تو کیا پھر سے اسلام آباد کی طرف رخ ہوگا کس طرح یہ احتجاج ہوں گے اسلام آباد جو ہے وہ ہمارا capital ہے ہمارا دارالخلافہ ہے اور ظاہری بات ہے اسلام آباد ہی ہمارا وہ ایک target ہوتا ہے کہ جہاں پہ جا کے پرانومن طریقے سے اپنا ہمیں احتجاج ریکارڈ کروائیں جہاں تک بات ہے احتجاج کی وجہوانس کی وہ آپ کے سامنے ہیں ہمارا لیڈر عمران خان بے گناہ جیل میں ہے ہماری پارٹی کے ساتھ جس طریقے سے منڈیٹ چوری کیا گیا اس کے لیے بھی ہماری ایک تحریک سیاسی تحریک ہم نے شروع کی ہوئی ہے ساتھ ساتھ ابھی جو یہ مزید اور جو حرکتیں کر رہے ہیں جیلی آئینی ترمی میں کر کے ڈاکے مار کے اس طریقے سے یہ ہمیشہ سے انہی پارٹیوں نے انہی لوگوں نے یا شرافیہ نے یہ کیا ہے کہ اداروں کو اپنے نیچے انہوں نے محکوم کیا ہے آپ نیب کی مثال لے لیں نیب کا بندہ مرید سے لگا لیتے ہیں وہ صرف ویٹمائزیشن کرتا ہے پاکستان کے خزانے کو یا کرشن ختم کرنے میں نیب نے آج تک کچھ نہیں کیا صرف ویٹمائزیشن کی ہے اسی طرح جو باقی میک میں ہیں اسی طریقے سے ادارے ہیں وہ اس لیے نیچے جا رہے ہیں اور اس لیے نیچے جاتے جا رہے ہیں کہ جو پالیسیز ہیں وہ غلط بنائی جاتی ہیں اشرافیہ اپنے آپ کو پروٹیٹ کرنے کے لیے اور محکوم کرنے کے لیے اداروں کو کام کرتی ہے اب جس طریقے سے عدلی آزاد عدلیہ اس کے اوپر اس کو آزاد نہیں چھوڑ چھوڑا گیا انہوں نے اپنے بینفٹس کے لیے عدلیہ کو ہی محکوم کر دیا ہے ہم یہ وضع طور پر بتا رہے ہیں کہ اگر سینئر موس جج کو نا بنایا گیا چیف دسٹس تو انشاءاللہ ہم تحریک بھی چلائیں گے ہم اپنا عائنی حق ہے ہمارا ہم اس کو چلائیں گے باقی جاؤ بات کر رہے ہیں دوبارہ ہم انشاءاللہ دوبارہ جائیں گے بلکل ہم جائیں گے پہلے عمران خان صاحب کے اکامات تھے کہ ہم نے جا کے ڈی چوک کے اوپر اتجاج ریکارڈ کرنا ہے ہم وہاں پہ پہنچے ہم نے بتایا کہ فستائیت جبر زور پور امن ہم پور امن طریقے سے ہم نے اتجاج کرنا تھا انہوں نے ہمارے پہ جبر فستائیت جو کچھ کیا راستے میں پوری قوم نے دیکھا ہے اتنے بڑے بڑے کھنڈے کنٹینر بولیٹس سٹریٹ فائرنگ ربر بولیٹس بارہ بور کے بولیٹس لوگوں کو زخمی کیا لیکن جذبے کو کوئی نہیں ہرا سکتا جذبے کوئی شگاست نہیں دے سکتا ہم نے کیا ہم نے بتایا کہ ہم آ سکتے ہیں اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہم پور امن ہیں ہم آگے نہیں گئے اور ہم نے وہ نہیں کیا جسے کہ نقصان ہو کسی بھی طرف کیونکہ اس طرف بھی ہمارے بچے ہیں ان کو ہی پوریٹ کرنا ہمارا فرض ہے اس طرف بھی چاہے پولیس ہے چاہے رینجر ہے چاہے آرمی ہے وہ بھی ہمارے لوگ ہیں ہماری قوم کے بچے ہیں لیکن ان کو سوچنا چاہیے فیصل اصادوں کو کہ یہ اس طریقے سے جو حکومت کی مشینری کو حکومت کے اداروں کو حکومت کی فورسز کو نہتے لوگوں پر استعمال کر رہے ہیں کیا ان کو یہ ذیب دیتا ہے کیا پاکستان کے آئین نے گنجائش ہے اس کی تو اگر یہ آئین کو توڑیں گے بار بار یہ بار بار اس طریقے سے جبر کر کے سمجھتے ہیں پیچھے اٹھ جائیں گا پیچھے نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ اس دفعہ جو پلان ہو رہا ہے اور جو پلان میں کر رہا ہوں انشاءاللہ تو پاکستان کے ہر کونے سے ازاد کشمیر سے اکیلے بلدستان سے ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے اور جہاں تک وہ پہنچ سکتے ہیں جتنا بھی وہ مقابلہ کر کے جہاں تک آگے آ سکتے ہیں وہ آتے جائیں گے اور جہاں پر بھی رکاوٹ ایسی ہوگی کہ نہیں ٹوٹ سکتی اس کا وہ مقابلہ کرتے رہیں گے پیچھے سے اور لوگ آتے رہیں گے انشاءاللہ پورے پاکستان کو ہم بلوگ کریں گے اگر ہمارے جائز مطالبے عمران خان کو رہا نہ کیا گیا اگر ہمارا منٹ ہمیں واپس نہ کیا گیا تو ہم اس کے بعد ایک فائنل کارج ہوگی ہماری وہ کہتے ہیں نا کہ فائنل کار کا مطلب یہ ہے do or die آر یا پار ہوگا پھر اور آر یا پار میں انشاءاللہ یہ پورا ملک بند ہوگا اور ہمارے عوام میں جذبہ بھی ہے ہماری عوام بھادر بھی ہے اور انشاءاللہ ہماری عوام پورے پاکستان ہے پورے پاکستان سے آ کر انشاءاللہ یہ ٹارگٹ اچیس کرے گی اور انشاءاللہ ہم اس حکومت کا تختہ الٹنے تک تحریک جاری رکھیں گے جہاد آپ نے قرآن نہیں پڑا جہاد کیا ہوتا ہے ہمیں قرآن میں حکم ہے جہاد کا اور قرآن میں جب ہم حکم آیا ہے تو اس کے مطابق ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن کے حکم احمد پیرا ہوں اور انشاءاللہ ہم تیار ہیں اس کے لیے اگر ہمیں اپنے ملک کے اندر جو اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے اس کے اندر اگر یہ جو دس طریقے سے فیرونیت اور بدماشی آئین کو توڑ کر قانون کو توڑ کر اپنی مرضی کے اقدامات کریں گے لوگوں کا منڈٹ جمہوریت کا چوری کریں گے اور اس کے بعد لوگوں کو اخواہ کریں گے لوگوں کے بچوں کو اٹھائیں گے لوگوں کی فیملیاں کو اٹھائیں گے ضمیر لوگوں کے ضمیر خریدیں گے تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی سمجھتا ہوں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات پہ ہم ان کو ایسے ہی چلنے دیں گے تو ایسا نہیں ہے ہم قرآن ضرور ہیں لیکن انشاءاللہ ہمیں جو حکم ہے اسلام میں قرآن میں ہم انشاءاللہ اعلان کیا ہے اس اعلان پہ انشاءاللہ عمل درامت کریں گے اور پوری قوم کی ان سے جان چھڑوائیں گے پاکستان کی بہشت سے لے کر پاکستان کا ہر ادارہ اس وقت انہوں نے تباہ کر دیا ہے انہی لوگوں کی وجہ سے آج ہمارا ملک یہاں پہنچا ہوا ہے اب عبران خان کے ٹائم میں دیکھیں دشتگردی کہاں تھی ختم ہو گئی تھی جیسے عمران خان کو انہوں نے سازے ہٹایا اس کے بعد دشتگردی نے جنم لیا اس سے روسان کس کا ہو رہا ہے پاکستان کا ہو رہا ہے انہوں پاکستان کی پرواہ ہی نہیں ہے ان کا پاکستان میں ہے ہی کچھ نہیں سارا پیسہ ان کا باہر پڑھا ہے انہوں نے بھاگ جانا ہے یہاں پہ رواج بنا ہوا ہے مال لوٹو اور باہر نکل جاؤ لیکن ہم نے یہاں پہ رہنا ہے ہمارے بچوں نے یہاں پہ رہنا ہے ہمارا لیڈر عمران خان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان میں ہی رہوں گا اور پاکستان ہی ہمارا سب کچھ ہے تو ہم اس پاکستان کے اوپر کمروائز ہی کریں گے انشاءاللہ ہم حالت تک جائیں گے ہمیں جانے بھی دینے پڑھ انشاءاللہ ہم جانے دیں گے لیکن ہم ان کو بتا رہے ہیں فیصل سازوں کو کہ یہ نوبت رہا رہے دو اپنے فیصلے ٹھیک کرو اور یہ جس طریقے سے آپ کر رہے ہو یہ جو آپ جس طریقے سے رویہ اختیار کر کے بیٹھے ہو اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ راستہ اپنے گھر کی طرف آپ دکھا رہے ہو آپ کا گھر بھی سیف نہیں ہے حالات ہمیشہ ہی جیسے نہیں رہتے ایسی روایات ایسے حرکات کر کے آپ جو راستہ دکھا رہے ہو تو یہ راستہ آپ کے گھر کو بھی جاتا ہے آپ یاد رکھیں دیکھیں بات یہ ہے جب بھی کوئی اس طرح کی ترمیم پاس کی جاتی ہے تو اس کے لیے جو ترمیم پاس کرنے والے ہیں انہوں نے ووٹ پورے کرنے ہوتے ہیں انہوں نے اپنا پورا کرنا تھا اور ہمارے تو لوگوں نے اس طرح ہوا کیا جا رہا تھا اور جو حالات بنے ہوئے تھے ہم نے تو پھر لوگوں کو پرٹیٹ کیا ہوا تھا کیونکہ یہ ان کو ہوا کر رہے تھے ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ان کو غائب کر رہے ہیں ابھی بھی ہمارے بہت سے لوگ غائب ہیں تو اس میں بندیں چونکہ انہوں نے پورے کرنے ہوتے ہیں اور وہ چاہے وہ کانفیڈنس کا ووٹ ہو نو کانفیڈنس کا ہو یا کوئی بھی سطرہ ترمیم ہو اس میں ووٹنگ ان کی میٹر کرتی ہے جنہوں نے ترمیم پاس کرنی ہوتی ہے باقی میں ویسے بھی پوری قوم کو بتا دوں ایک بات اچھا ہے کہ مشکل آرات ہمارے پہ آگئے تاکہ پتا چلے مشکل آرات میں پتا چلتا ہے کہ نسلی کون ہے اور اصلی کون ہے اور بنسل کون ہے تو اچھی بات ہے یہ کوئی پھانا نہیں ہے میرے پہ سختی تھی بوزلی اور غداری جب آپ نے چھوڑا گھوم دیا آپ نے لیڈر ریبان خان کی کمر میں تو آپ ایک ہی زمرے میں آتے ہیں بوزل بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ بوزلی سے غداری کی یا آپ زمین فروش پیسے دے گئے غداری کی غدار غدار ہے تاریخ میں غدار کا ایک ہی نام ہے کہ وہ غدار ہے یہ سارے غداروں سے جان چھوٹ رہی ہے اب ہمارے بعد نکھ رہے ہوئے وہ چھڑ کہتے ہیں نا چھڑے ہوئے بندے انشاءاللہ نکل کے آ رہے ہیں چاہے ہمارے لیڈرشپ میں ہیں چاہے ہمارے سپورٹرز ہیں ووٹرز ہیں ہماری یوتھ ہیں اور ویسے بھی ہمارے تو یہی پالیسی ہے کہ ہم نے اپنی اس یوتھ میں ان لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے کہ جن میں وہ جذبہ اور نظریہ ہے کہ وہ پاکستان کو ٹھیک کریں تو اچھی بات ہے یہ روایتی لوگوں سے یہ غداروں سے زمین سوشوں سے جان چھوٹ رہی ہے یوتھ کو موقع ملے گا یونگ لوگوں کو موقع ملے گا اس بہادری کے ساتھ وہ آگے آکے لیڈرشپ ان میں آئے گی وہ اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ وہ لیڈرشپ کے قابل ہیں اور وہ لیڈر بنیں گے انشاءاللہ اور وہی پاکستان کو ٹھیک کریں گے